امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے اتنے میں آپ فرمانے لگے اے لوگو جب بھی تمہارے کسی عزیز و اقارب کا انتقال ہو یا اپنے والدین کی قبر پہ جایا کرو تو مرہوم کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا تو کسی نے پوچھا یا علی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جب کوئی زندہ انسان کسی مرے ہوئے انسان کی قبر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس مرہوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماں فرما تو اللہ فوراں اس قبر کو روشن کر دیتا ہے اگر اس قبر پہ اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اسے روک دیتا ہے اس قبر کو خوشادہ بنا کے اس قبر والے کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے اور یوں وہ پرزخ والا مرا ہوا انسان زندہ قبر پہ ہاتھ رکھنے والے انسان کے لیے اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگتا ہے کہ اے اللہ جس نے میری تکلیف کو کم کیا میرے عذاب کو ختم کیا تجھے واسطہ ہے اپنے محبوب کا اس کی بھی سارے گناہ بخش دے اور ساری دعائیں قبول فرما پھر اللہ اس زندہ انسان کے مقدر میں بھی انعماد برکت اور رحمت کی بارش کر دیتا ہے اے شخص اللہ کے نزدیک عزیز ہے وہ انسان جو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں پہ جاتا ہے اور ان کی مقفرت کے لیے دعا کر کے اپنے مقدر کو سوار دیتا ہے اللہ پاک نے اس زمین پہ انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جو انسان نیلم پتھر کو زہل کی انگلی میں پہنے گا تو اس کے سامنے دوسرے انسانوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن وہ ایک جھلک میں پہچان لے گا تب ہی اس پتھر کو انسان پہچاننے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹونٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ نیلم پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com یا ہماری اپلیکیشن سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے موسیقی موسیقی